جب وراست کی تقسیم ہوتی ہے تو بڑے بڑے خاندان جو سالوں سے جڑے بیٹھے ہوتے ہیں اور محبتیں ہوتی ہیں اور پیار ہوتا ہے اور ہم نے ایسے خاندان بھی دیکھے کہ جو دن رات کھانا بھی کٹھے کھاتے ہیں دنیا میں ٹور کرنے بھی کٹھے جاتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ایسے معاملات میں آکے ان کی جو اتفاق ہے اس کے اوپر شیطان کا تیشہ چل جاتا ہے یہ سٹیج بڑی کرٹیکل ہوتی ہے اس کے بارے میں اسلام کیا گائیڈ لائن دیتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سٹیج کیوں آتی ہے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے تو یہ سٹیج اس لیے آتی ہے کہ کبھی رائٹس کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ خاندان میں ایک بیٹی کے ایک عورت کے کیا رائٹس ہیں ہر وقت ہمہ وقتی مرد کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے تمہارا بھائی تمہارا بیٹا تمہارا شہر تمہارا باپ عورت کے ساتھ تو یہ گفتگو ہمارے گھروں میں جاری رہتی ہے لیکن کبھی بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہن تمہاری بیٹی کبھی اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں باپ بیٹھ کے کب ماں کے عزت کرنا سکھاتا ہے بہت کم گھران ہے جہاں پہ والد یہ رول پلے کرتے یہ ہمارا نیشنل ڈیلم ہے یہ تو کتنے طویل مدت تک سسلہ رہتا ہے خاندانی نظام میں پہلے دادہ دادی تھے رخصت ہو گئے باقی جو تھے افراد یعنی شوہر کے بہن بھائی وہ اپنے گھروں کے ہو گئے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس عورت کی عزت بیس سال میں تیس سال میں چالیس سال میں وہ بزرگ ہو گئی وہ بھی کسی کی دادی بن گئی وہ کسی کی نانی بن گئی لیکن اس کی عزت نہیں ہے خاندان میں عزت بھی نہیں ہے وہ انسیکیور پوزیشن میں اور اس کے بارے میں خاندان میں بچوں کے درمیان اس کے بچوں کے درمیان اس کی اتنی امیج بریکنگ ہوتی ہے کہ وہ عورت بچاری جو ہے وہ آج کی عورت لکو دک سہرہ میں تنہا کھڑی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اور اردگت سے شیعتین جب اسے آوازیں دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں امپاور کریں تو پھر سب کو فیل ہوتا ہے کہ ہماری عورت کہاں جا رہی ہے تو ہمیں رکھ کے سوچنا ہوگا اور ہمیں عورت کے بارے میں تھوڑا سوفٹ کارنر رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے خاندانی نظام میں بہتری آ سکتی تو جو وراثت کی بات آپ نے کی ہے تو وراثت کے بارے میں مرد کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا مرد کو یہ بتایا جاتا ہے دیکھو تمہاری بہن تو اپنے گھر چلی جائے گی اور اصل جو ہے وہ تو اس خاندان کی آپ ہی ہو تو اگر جاگرداروں میں دیکھیں تو جاگردار نہیں چاہتے ہیں ہماری پراپٹی کسی اور خاندان میں چلی جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے یعنی باقی افراد بھی ہیں کم حیثیت والے بھی ترمیانی حیثیت والے بھی سوسائیٹی میں عورت کے رائٹ کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا ایک مائنڈ سیٹ ہے ریلی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن مائنڈ سیٹ کا وہ کیا کریں اس مائنڈ سیٹ کے تحت کہیں گنجائش ہی نہیں بنیں میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بہت اللہ والی خاتون تھی اور انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی لیکن اس فیلڈ میں وہ بھی اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کر سکیں انہوں نے اپنے بچوں کو چونکہ ویسے ایجوکیٹ نہیں کیا تھا سبر کیا آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو آگے لے کے چلیں لیکن بچوں کا کیا قصور ہے کہ جب انہیں نہیں پتا چلا کہ ہم نے اپنی بہنوں کے حقوق کیسے دینے نیچرلی جب جائداد کی تقسیم کا وقت آیا تو سارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی وہ ساری محبت اور وہ سارا پیس خاندان کا تباہ برباد ہو گیا اور اچھے ہزاروں خاندان رائنڈز کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے ذمہ داریوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے خاندانوں میں ذمہ داریوں پر بات کی جاتی ہے لیکن حق مرد کا ہی تسلیم کیا جاتا ہے عورت کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے یعنی خاندانوں کے اندر جو ایک تلخی ہے اور ناخوشگواریت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے